حال ہی میں پیر بران نگر کی عوام کنٹینمنٹ کی سختیوں کی خلاف سڑکوں پر آ گئی تھی جس سے یہاں کے لوگوں کی پریشانی اور بیچینی کو سمجھا جا سکتا ہے ناندر میں 22 اپریل کو پیر بران سے پہلا پازیٹیو مریض ملا تھا جس کے بعد پیر بران کو کنٹینمنٹ زون بنا دیا گیا تھا لیکن ایک ہفتے بعد ہی اس مریض کی ریپورٹ نگیٹیو آ گئی تھی مریض کے ملنے کے بعد سے اب تک اس علاقے میں کوئی بھی مریض پوزیٹیو نہیں ملا ہے جبکہ جو مریض پایا گیا تھا ان کا بھی اسپتال میں انتقال ہو چکا ہے ایسے میں عوام کنٹینمنٹ کی سختیوں کے خلاف برہم ہے عوام کو لگتا ہے کہ جب یہاں کوئی مریض ہے ہی نہیں تو اس طرح کی سختی کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے رمضان ہونے اور ضروری اشیاء سے محرومی نے عوام کو پریشان اور شکوک میں مبتلا کر دیا ہے ایسے میں امائیم ناندر زلے کے ایک وفد نے زیلہ کلیکٹر سے بلاقات کی اور پیر بران نگر کی حالت سے انہیں واقف کروایا اور ایک ممرانم کے ذریعے مانکی کی ریاست بھر میں کنٹینمنٹ زون کی میاد چودہ دن ہی ہے تو پیر بران نگر کے ساتھ الگ رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے امائیم کے وفد میں زلہ صدر عمجد بیک، مرزا نواب بیک، شیخ ربانی اور غوث سابری وہ دیگر شامل تھے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار جناب فیروس خان لالہ صاحب کی ہدایت پر آج مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفد نے زلہ کلیکٹر صاحب سے مل کر ان کو ایک نویدن پیش کیا اس نویدن میں ہم نے ان کو پیر بران کے حالات سے واقف کرانی کی کوشش کی ہم نے اس نویدن میں یہ مانگ کی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد کی وبا کے بعد وہاں پر جو ایک ڈیتھ ہوئی تھی پیر بران میں حالانکہ اس کی ریپورٹ نیگیٹیو آگئی اس کے باوجود بھی وہاں پر آج تک بھی کنٹینمنٹ زون بول کے اس کو رکھا گیا ہے ہماری مانگنی یہ ہے کہ جس طرح مومبئی میں بھی اس طرح کے پیشنٹ نکلے اور وہاں پر پیشنٹ پازیٹیو ہونے کے باوجود وہاں کی پرشاہسن نے یا مہاراشتر کی پرشاہسن نے چودہ دن کے کنٹینمنٹ زون کے بعد اس کو ریلیز کر دیا تھا لیکن یہاں پر صورتحال الگ ہے یہاں پر پیشنٹ نگیٹیو ہونے کے باوجود چودہ دن گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی اس کو کنٹینمنٹ زون رکھا گیا جس طرح مہاراشتر میں مومبئی میں نئی مومبئی میں چودہ دن کا کنٹینمنٹ رکھا گیا تو یہاں پر بھی چاہیے تھا کہ چودہ دن کا کنٹینمنٹ رکھ کر اس کو ختم کیا جائے لیکن ہو سکتا کچھ ٹیکنیکل ان کا کچھ ہوں گا اس میں ریزن لیکن ہماری مجلس احتیاط المسلمین کی جانب سے یہ مانگ ہے کہ اگر اس طرح کے حالات ہیں تو جس طرح ماہ رمضان میں لوگوں کو بنیادی سولت سے محروم ہے اور وہاں پر لوگوں پریشان حال ہے آپ نے حالی میں دیکھا ہے کہ کئی لوگ وہاں پر روڈو پر بھی اتر گئے تھے یہ بھی ہمارے لئے اچھی بات نہیں ہے تو ہماری مانگ یہ ہے کہ جس طرح وہاں پر جتنے دو گلی جہاں پر وہ پیشنٹ تھے جہاں پر ان کی ڈیت ہوئی ہماری یہ مانگنی ہے کہ وہ دو گلیوں کو یا ایک گلی کو آپ کنٹینمنٹ زون بول کے رکھئے باقی پیر بران کو ریلیس کیجئے اور ہماری پرشاہ سن سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بنیادی سولتوں کا ملنا بہت ضروری ہے ہر آدمی پریشان ہے تمام مذہب کے لوگ پریشان ہیں تو ہماری مانگنی کلیکٹر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ فوراں وہاں کا کنٹینمنٹ زون ختم کر کے ایک گلی میں چاہے تو آپ رکھ سکتے باقی پیر بران کو ریلیس کیجئے یہ نیوزن لے کر ہم لوگ آج کلیکٹر آفیس پہنچے تھے آج ناندر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آلی جناب ضلع عدیقاری صاحب کو ایک میمورینڈم دیتے ہوئے اس بات کی مانگ کی گئی ہے کہ ناندر کے اندر پیر بران کے اندر جو ایک کیویڈ نائنٹین کی وجہ سے ایک جو پیشنٹ نکلا ہے اور اس کے بعد اس کی دوسری جو ریپورٹ ہے فوراں ہی ایک نیگوٹی آئی ہے اس مدنظر ناندر پرشاہ سن نے پیر بران کو کانٹرمنٹ زون بول کر ڈیکلیر گیا ہے اور اس بنا پر وہاں کی عوام کو جو اتیعوی شخص سویدائیں ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں کی عوام بے حد بے تہاشا پریشان ہیں اور جو ابھی ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چالو ہونے کی وجہ سے وہاں کی لوگ ایک عام چیزوں کے لیے بھی بہت پریشان ہو رہے ہیں اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے حال یہاں میں وہاں کی تمام عوام روڈوں پر نکل آئی تھی اور جس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کافی پرابلم ہو چکا تھا تو ہم نے آلی جناب کلیکٹر صاحب سے میمورنم دے کر یہ مانگ کی ہے کہ وہاں کی عوام کو اس مہینے کا خیال رکھتے ہوئے ماہ رمضان کا اور وہاں کی عوام کا خیال رکھتے ہوئے اور وہاں کے ان کے سمپرک میں اور ان کے تعلقات میں جتنے لوگ آئے تھے وہ تمام بھی نیگیٹیو آئے ہیں اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ان سے یہ مانگ کی کہ اس کنٹرمنٹ زون میں کچھ چیزوں کے لیے وہاں کی عوام کو ریایت دی جائے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکے اور وہ لوگ جو پریشانیوں سے جونج رہے ہیں ان میں انہیں مدد ملے اور حکومت اس بات کا خیال رکھے اور ماہ رمضان کا بھی خیال رکھے اس بات کو لے کر آج ہم نے ایک ماننے کلیکٹر صاحب کو اتنو مننم دیا